سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو یہ کیسے میں آج دن ہے ہفتے کا 26 سنوی 2019 کا فرینڈز آج کے سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کی حتمت میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیز ویڈیو کے نیچے ریڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا دیجئے اس چینل پر آپ کو خروج نہائی حقامے کے بارے میں اور سعودی عرب کے بارے میں تفصیلین ویڈیو مل جائے گی آپ یہاں پر ویزٹ کر کے اپنے مسئلے کے مطابق ویڈیو دیکھ سکتے ہوں اور اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں لڑکی نے پلمبنگ اور تعمیراتی سامان کی دکان کھول لی دمام ان تینوں سعودی عرب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس زیمن میں ایک سعودی لڑکی نے پلمبنگ اور تعمیراتی سامان کی دکان کھول لی دکان دمام میں کھول کر تمام سعودین و جوانوں کو چیلنج دے دیا پلمبنگ اور تعمیراتی سامان کی بیشتر دکانیں غیر ملکی چلا رہے ہیں ان سب پر مرد تائنات ہیں سعودی نوجوان اس میدان میں اترنے سے گریز کرتے رہے ہیں پلمبنگ اور تعمیراتی سامان فروخت کرنا مشکل عمل ہے رحمہ شباطہ نے خلیجی چیلنج روتانہ پر پیش کیے جانے والے سیدتی پروگرام میں اپنے عزائم کی حوالے سے ادارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسے شروع میں کچھ پتا نہیں تھا کہ پلمبنگ کا کام کیا ہوتا ہے اور تعمیراتی سامان اور لواسمات میں کیا کچھ شامل ہے خدہدہ اربع مارات کے شہر دبئی میں قیام کے دوران اسے اس کا علم ہوا ایک شروع میں یہ ساری چیزیں دیکھیں تب دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دمام میں پلمبنگ اور تعمیراتی سامان کی دکان کھولے رحمہ شباطہ نے بتایا کہ بلاخر محنت دمام میں دکان کھول ہی لی شروع میں بعض لوگوں نے اس کی دکان کا بائیکارٹ کیا پھر رفتہ رفتہ انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا انہیں یقین ہو گیا کہ رز کی حلال کی تلاش انمول عمل ہے اس کی قدر کی جانے چاہیے اب سب لوگ پلمبنگ اور تعمیراتی سامان کی دکان کھولنے پر میرا مدہ ہو گئے رحمہ نے بتایا کہ شروع میں اس نے دکان میں بعض مرد ازرات تائنات کیے تھے اور وہ فاصلے سے دکان کی نگرانی کرتی تھی رفتہ رفتہ کئی لڑکیوں کو تائنات کیا اور اب بھی لڑکیاں سارا کام سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اس دکان سے اسے اچھا خاصا منافع ہونے لگا ہے پاکستانی نوجوان سعودی اکال تیار کرنے میں ماہر پاکستانی نوجوان زاکر نے سعودی اکال کی تیاری میں کمال پیدا کر کے سعودیوں کے دل جیت لیے زاکر کئی برس قبل ملازمت کی گرز سے مملکت آیا تھا اس نے اکال اور عربی رومال تیار کرنے میں کمال پیدا کر لیا ہے جرمن کمپنی میں ملازمت چھوڑ کر اکال سعجی کو اپنا ہنر بنا لیا زاکر کا کہنا ہے کہ وہ دستکار خاندان سے وابستہ ہے مملکت آتے وقت مختلف قسم کے دھاگے بھی لایا تھا اس نے بتایا کہ سعودی ارمیمت دو حضرات اکال استعمال کرتے ہیں اسے بیعت اہمیت دی جاتی ہے کچھ لوگ اون اور دیگر دھاگے سے اکال تیار کرتے ہیں اکال مختلف میار کی ہیں بیس منٹ میں ایک اکال تیار کر لیتا ہوں ایک اکیمت پچیس سے پچاس ریال تک ہوتی ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس میں کمال پیدا ہو جانے کے باعث میرا کام بہت اچھا چال رہا ہے خلیجی ریاستوں میں بھی اکال کا رواج ہے تائف میں گاڑیوں کے مرکز میں آت حضرت کی تائف میں شوروم کے علاقے میں گاڑیوں کے پرزے نکال کر فروخت کرنے والے مرکز میں جمعہ کو آگ لگ گئی شہری دفاع کے اہلکاروں نے آگ پر قبو پا لیا میکمہ شہری دفاع کا کہنا تھا کہ آتح جدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ ایک شخص جلس گیا تھا اسے علاج کے لیے اسپیٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے سعودی عرب آج سے اندھی اور بارش کا امکان میکمہ موسمجات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج ہفتہ سے آئندہ منگل تک سعودی عرب کے تین علاقوں میں گرد علود ہوائیں اور گرد چمک کے ساتھ موسم اور موسلہ دھار بارش کی توقع ہے ماہرین موسمجات سے یاد الجہنی نے کہا کہ بارش کی شروعات آج ہفتے سے ہوگی اور درمیانے ہفتے تک نکتہ آروج کو پہنچ جائے گی شدید بارش کا سلسلہ تبوک مدینہ المنورہ الجوف اور عدود شمالیہ میں رہے گا الجہنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ حائل قسیم مکہت المقرمہ ریاض اور الشرقیہ میں بھی شدید بارش کی زید میں ہوں گے محکمہ موسمجات نے اپنے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں توجہ دلائی ہے کہ اور اور شہرز تو ریف اور رفا کمیشنریوں میں آندھی آئے گی جبکہ درمیانے درجہ سے لے کر موصلہ دھار تک بارش بھی ہوگی بارش سے حدود شمالیہ کے علاقے متاثر ہوں گے اسیر خصوصا ابا خمیس مشید النماز مہاہل سوڈان اور مملکت کا امن و استحکام ایک ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سوڈان کا امن مملکت کے امن و استحکام سے جڑا ہوا ہے سوڈان اور اس کے عوام کی مدد ہمیشہ کیا ہے آئندہ بھی کبھی اس کی مدد میں ادنا فروغ زائش سے کام نہیں لیں گے شاہ سلمان نے درپیش اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سوڈانی عوام اور کیادت سے جک چہتی کے ہزار کے لیے سعودی وزارہ کا ایک وفد خرطم روانہ کیا سوڈانی صدر عمر البشیر سے سعودی وزیر تجارت سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد القصبی وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل العامودی اور وزیر مملکت پرائے امور افریقی ممالک احمد قطان نے ملاقات کی وزیر تجارت القصبی نے ملاقات کے بعد صحابیوں سے گفتگو میں کہا کہ سعودی وفد خادم ہرمین شریفین کی حدیت پر سوڈان کے دورے پر آیا ہے اس کا مقصد سوڈان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا تجارتی لیندن بڑھانا اور واضح لاحے عمل تیار کرنا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جلد ہی سعودی سرمایہ کار سوڈان کا دورہ کریں گے انہوں نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب سوڈان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 23 عرب ریال سے زیادہ کے قرضے دے چکا ہے حالیہ 4 بلسوں کے دوران 8 عرب ریال دیے گئے ہیں سعودی عرب نے جو کچھ کیا اسے اپنا فرض سمجھ گا کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ملکوں کے ترمیان تعاون کی پالیسی کے تحت بہت سارے ترقیاتی پروگرام کرزہ اسکیمیں اور سرمایہ کاری منصوبے زیرے گور ہیں منحرفین حق کی طرف رجوع کر کے نئی زندگی شروع کریں امام حرم مکہ مکرمہ مصد الحرام کی امام خطیب شیخ ڈیکٹر فیصل غزاوی نے کہا ہے کہ منحرفین حق کی طرف سے رجوع کریں اور نئی زندگی شروع کریں اسلام نے ہمیں گناہ یا غلطی کرنے پر توجہ کی صورت میں حق کی جانب واپسی کا راستہ دکھا رکھا ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے امام حرم نے کہا کہ انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے وہ متزاد تصورات خیالات روچانات اور حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے کبھی تردد اور تزبزب کا شکار ہوتا ہے کبھی شبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو کبھی تزادات میں پڑ جاتا ہے کبھی غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے اشیاء مسلمان وہ ہے جو انحرف یا غلط روش اپنانے کے بعد حق معلوم ہونے پر صرحت مستقیم پر واپس آ جائے امام حرم نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے مرد کی شانجی ہے کہ جب اور جہاں بھی اسی حق نظر آتا ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے حق کی جانب واپسی بڑی خوبی ہے پانچ ماہ میں بتیس لاکھ عمرہ ویزوں کا اجرا مکہ مکرمہ وزارتی حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کا کیا بتایا ہے کہ عمرہ موسم کے آغاز سے لے کر اٹھارہ جماعتیوں الاول چودہ سو چالی سیجری تک بتیس لاکھ ستر ہزار ایک سو چو سٹھ عمرہ ویزے جاری کیے گیا ان میں سے ستائیس لاکھ ہکانوے ہزار چار سو اٹیس عرض مقدس پہنچے مہتمر رین میں تین لاکھ اکیس ہزار چھ مکہ مکرمہ اور ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو چو سٹھ مدینہ منورہ میں موجود ہیں جبکہ تئیس لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو اٹھاٹھ عمرہ زیارت سے فارغ ہو کر وطن واپس جا چکے ہیں اب تک سب سے زیادہ عمرے پر آنے والے کا ریکارڈ پاکستان کا ہے جہاں سے سات لاکھ انتیس ہزار ایک سو سترہ آئے انڈونیشیا دوسری اور ہندوستان تیسری نمبر پر ہے چھ بیس جنوری پر صدر ہند کو سعودی کی عادت کی مبارک باہد خادمِ حرمیہ شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے چھ بیس جنوری کے موقع پر ہندوستانی صدر رامنات کو وند کو سعودی عوام حکومت اور آخود اپنی جانب سے مبارک بات پیشکا دی شاہ سلمان نے صدر ہند کے نام تہنیشتی پیغام میں کہا کہ وہ جوم جمہوریہ کے موقع پر آپ دوست ہندوستانی عوام اور حکومت کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کے غیر سگالی اور ہندوستان کے دوست عوام کی مزید ترقی خوشحالی کے آرزو مند ہیں ولی عید نائب وزیر آزم وزیر دفاع شہزاد محمد بن سلمان نے بھی جوم جمہوریہ کے موقع پر صدر ہند کے نام تہنیشتی پیغام ارسال کیا پچیس لاکھ چہارزار سینتیس غیر قانونی تارکین گرفتار حل ریاض مشترکہ سیکیورٹی مہم کے تحت شبیس سفر چودہ سو انتالیس اجری سے لے کر اٹھارہ جمادیوں الاول چودہ سو چالیس اجری تک اکامہ محنت قوانیت اور سرحدی سلامتی زوابت کی خلاف وردی کرنے والے کو پچیس لاکھ چارزار سینتیس تارکین گرفتار کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق انیس لاکھ انچاس ہزار چوبیس اکامہ تین لاکھ تریاسی ہزار تینتیس محنت قوانین ایک لاکھ اکتر ہزار نو سو ایسی سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف وردی پر پکڑے گئے تھے چار لاکھ ایک ہزار دو سو تیتیس مملکت میں دراندازی اور اٹھارہ سو باون مملکت سے سرحد پار کرنے پر پکڑے گئے غیر قانونی کاروبار پر بنگلہ دیشی کی بے دخلی سعودی وزیر تجارس سرمایہ کاری نے دمام فوجداری عدالت کے حکم پر ایک سعودی شہری اور ایک بنگلہ دیشی کی تشہیر مقامی اخبارات میں کرا دی سعودی شہری موسیٰ بن احمد الحسین بنگلہ دیشی شہری محمد جمال کو دمام میں اپنے نام کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار کرا رہا تھا وزارت تجارت نے مقدمہ دائے ہونے پر شواہت سننے اور دیکھنے کے بعد موسیٰ الحسین اور محمد جمال کے تجارتی مرکز کو بند کرنے کاروبار ہتم کرنے لائسنس منسوک کرنے سجل تجاری واپس لینے کا حکم جاری کر دیا جبکہ دونوں پر جرمانے اور دونوں کی خرچ پر مقامی اخبارات میں دونوں کی تشہیر اور بنگلہ دیشی کو مملکت سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کرنے کی سزا بھی سنا دی جدہ پارک میں خاتون پر گینگ حملہ یہاں الاسکان محلے کے ایک پارک میں چند نوجوان خاتون پر حملہ کر کے فرار ہو گئے حاتون نے زخمی حالت میں پولیس سے رجوع کر کے اس شکایت درج کرائی اس نے بتایا کہ وہ پارک گئی تھی جہاں نامعلوم دس افراد نے اس کا راستہ روکا اسے ردوکوب کیا ایک نے پر پانی پھینکا دوسری نے پلاسٹک کی کرسی اچھالی حاتون نے مرد طلب کی غیر ملکی ڈرائیور نے مداخلت کرنی چاہی تو گینگ کے لوگوں نے اس پر بھی حملہ کر دیا واردات کر کے یہ سب لوگ فرار ہو گئے پولیس نے پارک میں سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے دعوے کی حقیقت جاننے اور حملہ آوروں کی پہچان کی کاروائے شروع کر دی نماز جنازہ ایک ماہ تک جائز سربرا علماء بورڈ کے رکن اور دارالفتہ کے ممبر شیخ صالح فوزان نے کہا ہے کہ ایک ماہ تک میجد کی نماز جنازہ پڑھی چاہ سکتی ہے عام طور پر اس کے بعد میجد گل جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قبرستان جا کر مردوں کو اہل خانہ کی حوال قوائف سنانا جائز نہیں یہ تصور گلت ہے کہ مردے اپنوں کی آوازیں سنتے ہیں انہوں نے یہ وضاعت فتاوہ پروگرام میں ایک استفسار کے جواب میں دی ایک ساہر نے پوچھا تھا کہ اس کے ایک عزیز کا انتقال ایسے عالم میں ہوا جبکہ وہ سفر میں تھا وفات کے ایک ہفتے بعد ساتھیوں کی واپسی پر حادثے کی انتطلاع ملی کیا وہ قبرستان جا کر اپنے مردہ عزیز کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے الفوزان نے کہا کہ وفات سے ایک ماہ تک ایسا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نہیں بارش اور آنڈی قبر ماہر موسم جاد الحربی نے بتایا کہ آئندہ اتوار سے مملکت کے مختلف علاقوں میں گرد علود ہوائیں چلیں گی اور بازشی ہوں گی دو ہزار بیس میں مملکت شٹے نمبر پر عالمی مالیاتی فنڈ نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب دو ہزار بیس کے دوران پوری دنیا میں شرعہ نمو کی حوالے سے شٹے نمبر پر ہوگا انتہائی شرعہ نمو حاصل کرنے والے پندرہ بین الاقوامی ممالک میں سعودی عرب کا نمبر چھٹا ہوگا عالمی مالیاتی فنڈ نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ دوہزار انیس کے دوران عالمی شرعہ نمو 3.5 فیصد سے دوہزار بیس میں 3.6 فیصد ہو گئی فنڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی معیشت نے دوہزار اٹھارہ اس بھی کے دوران 2.3 فیصد شرعہ نمو حاصل کی موسیقی